ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج وینکوور میں یومی اردادی کی تقریبات کانسل جنرل صاحب کے گھر پہ ہو رہے ہیں اور یہ ابھی شروعات ہیں یہاں پہ دو آ چکے ہیں ابھی دوری در میں فلیگ ویسٹنگ سیرمونی ہوگی اور اس کے حالات ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج چوزہ اگرس کی چالیبریشن کا کیک کٹنے جا رہا ہے اور پانسل جنرل کے ساتھ سینئر سیٹیزنز کیک کو کٹیں گے اس طرف سے آجائیں اس طرف سے آجیں پاکستان لانک لفتا ایف کرنا لانک لفتا ایف کرنا لایسی شکریت شکریت Laser جیو میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی سب کو یومِ آزادی بہت مبارک ہوں اور اگست کا مہینہ اس لئے بھی بہت ہی امیت کا حامل ہے کہ چودہ اگست ہمارا پاکستان کا یومِ آزادی ہے اس مرتبہ پر نفاق سے جو عید الازہاں ہے وہ بھی قریب قریب آئی ہے تو عید کی خوشیہ بھی مبارک ہوں اور پاکستان کو یومِ آزادی بھی مبارک ہوں بلکل بلکل تینکیو دیکھتے رہی ہے دل اپنا پاکستان یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے ہیں پاکستان کے کلرز میں اور وہاں یہ دیکھیں بہت اچھے ویرے گوڈ ویرے گوڈ اور یہی ہے پاکستان کی شان دل اپنا پاکستان ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد یہاں پہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی چودہ اگست منا رہی ہے تو میں پاکستانی کمیونٹی سے اس کو مواربگات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوچھنا چاہیں گے حاضرین سے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں جی آپ کچھ بتانا چاہیں گے چولنگ از پاکستان یوم ازادی جو کہ بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہوں نے جی بلکل اور اللہ کا شکر ہے کہ مزاد محول میں جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ ازادی کی کی قدر کیا ہے مولانا عبدالرمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ہو سب سے پہلے تو انتخاب بھئی آپ کو جشن ازادی مبارک دل اپنا پاکستان کے طرح جتنے بھی ناظرین ہیں سامین ہیں سب کو ہماری طرف سے بہت 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 ہمارا جشن ازادی مبارک ہو پاکستان کے لئے دعا کریں پاکستان کے لئے خدمت کریں پاکستان کے لئے سوچیں اور پاکستانی بن کے دکھائیں یہی میرا پیغام ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق نصی فرمائے توفیق عطا فرمائے جی جنیح صاحب آپ کچھ کہیں گے سب سے پہلے بہت 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 سلام علیکم اور دل اپنا پاکستان دیکھنے والوں کو بہت بہت ازادی مبارک جشن ازادی مبارک کو پاکستان دی مبارک کو اور جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے میں اس کو قائم رکھنے میں قربانیاں دی ہیں ہم ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ملک صاحب آپ بولیں کچھ کہنا چاہیں گے دل اپنا پاکستان کے ثروب آزادی کا میسیج دیں آپ چودہ اغسط پاکستان کے لیے ایک بڑا عام دینا ہے جس پاکستان مرد مجید میں آیا یہ مسلمان کے خشک سیوں تھے اس وقت جناح صاحب نے ریالائز کیا کہ مسلمان کے لیے ایک علیہ دار ہوم لینڈ چاہیے آج کے حالات کے لیے تابق آپ لوگوں کو ریالائز ہو رہا ہے کہ جناح صاحب دلکل ٹھیک تھے انہوں نے جو اس وقت ان کا جو خواب تھا علامہ اقبال کا وہ بالکل درست تھا آپ لوگوں کو ریالائز کرنا چاہیے اور پاکستان سے محبے محبے بیتن ہونا چاہی آزادی کے لیے لڑنا چاہیے اور کشمیر کا ہی سو جو ہے اس کو دل کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے بلکل آپ کچھ کہیں گے جی ضرور کچھ کہنا چاہیں گے ظاہر ہی ہم پر پاکستان کی سیلیبریشن کے لیے آئے ہیں لیکن آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے اسٹری میں بہری امپورٹنٹ اس لیے کہ پاکستان کو بہت بڑے بڑے چیلیجز درپیش ہیں اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کو کافی بڑے چیلیجز درپیش ہیں پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے اس پر ہمیں سب کو ہمیں ساتھ دینا چاہیے بلکل کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تینکیو بہری مچ تینکیو بہری مچ موسیقی 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 ملک حاصل ہوا ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم اگر میں اس پہ بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گا مقتصر بات یہ کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ سے وائدہ کیا تھا کہ یہاں اس کی حاکمیت اعلیٰ ہوگی جو ہماری دستور بھی لکھا ہوا ہے اگر ہم اس وائدے کو پورا کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گے کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت دل لگ جائے گی کہ یہ کیسے بنا تھا اس لئے اللہ نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 27 رمضان کو یہ بنا ایک مقدس رات کو بنا یہ سب کچھ اتفاقات تو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ کو راضی کر لیں سب راضی ہو جائیں گے اور کسی کی پر 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 بلکل بہت اچھی بات ہے اللہ کو راضی کر لیں سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے سارا کچھ آئی تو یہ آئی بلکل اللہ آگیا بہت رہ درانے والدات کچھ کیپنا چاہیں گے اس کے پاکستان کے ثروب پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان ہی چاہتے ہیں کشمیر کے لئے چاہتے ہیں اللہ پاک ساڑے کشمیری جو لوگ نے نا اللہ پاک سبر دے میں انہ دے جنوی ہو سکتے ہیں انہوں نے ہمایت کرو مدد کرو مدد کھرو سارا کچھ کرو اور ہر جگہ پر امریکہ کی ہر جگہ تیونا دی آواز اٹھاؤں بلکل پوری دنیا میں بلکل آواز اٹھانی چاہیے دیئے جتنا ہوں ساکتا ہے سارے جڑے پاکستان دے میں نوکنے سب کو نا دے جا آکتے تھے جلوس کردو جلوس کردو جی بلکل ہمیں جلوس نکالنا چاہیے اور اپنی آواز کو خاموش نہیں رہنا چاہیے سارے انو دس ہو آپ بتاؤ کہ بھئیے کیا آپ کشمیریوں کے ساتھ ہوگیے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے اور کھانا پینا سب بانگ جلتی ہے بلکل بلکل کرفیو لگایا ہے کرفیو لگایا ہے یہ نہیں چاہیے بلکل بلکل تینکیو تینکیو آپ کچھ کہیں گی شکریہ جی اب ایک اور گروپ ہے خواتین کا آپ کچھ کہنا چاہیں گی باری باری دل اپنا پاکستان کا ثلوب کو میسیج اس کا دینا چاہیں گی چودہ آگست کا عید کا میسیج کشمیر کے حوالے سے کچھ بھی بولنا چاہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان بیری گوڈ یہ تو بہت اچھی بات جس نے آزادی مبارک ہو دل اپنا پاکستان میں امہ کے کامرس لوگ چودہ آگست پہ جی امہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی سب کو یومِ آزادی بہت بہت مبارک ہو اور اگست کا مہینہ اس لیے بھی بہت ہی امیت کا حامل ہے کہ چودہ اگست ہمارا پاکستان کے یومِ آزادی ہے اس مرتبہ دفاع سے جو اید الازہاں ہے وہ ہی قریب قریب آئی ہے تو اید کی خوشیہ بھی مبارک ہو اور پاکستان کو یومِ آزادی بھی مبارک ہو بلکل بلکل تینکو دیکھتے رہی ہے دل اپنا پاکستان یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے ہیں پاکستان کے کلرز میں اور وہاں یہ دیکھیں بہت اچھے بہت گوڈ اور یہی ہے پاکستان کی شان دل اپنا پاکستان اسلام علیکم can everyone hear me properly okay perfect بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most merciful the almighty my name is Mina Khan and i recently have graduated from ubc's peter a alert school of law and on behalf of the castle general i would like to welcome you all to the 73rd independence day of pakistan before beginning of the formal ceremony we would like to request kari abdurrahman from suri mosque in musk rahma to recite a few verses اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سلام علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وعطیم الوزن بالقسط وعطیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والرحمن الرحمن الرحمن الرحیم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ کی نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے I begin with the name of Allah subhanahu wa ta'ala the most merciful, the most beneficial, الرحمن the most affectionate, علم القرآن جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا the one who taught the قرآن to his beloved خلق الانسان وہ ذات جس نے انسانیت کو پیدا کیا the one who created محمد صلی اللہ علیہ وسلم the soul of humanity علمہ البیان ان کو بیان کرنا سکھایا he taught him speech regarding whatever had already happened الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند دونوں اپنے حساب کے ساتھ گردش کر رہے ہیں the sun and the moon are according to a recalling وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانَ ستارے سبزے پیڑ اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں and the green plants and trees pour straight to him وَالسَّمَاءَ رَفَاعَهَا جس نے آسمان کو بلندیاں دی وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور تَرَازُ رَکھا and Allah is the one who created sky and elevated it and set the balance اللہ تَدْغَو فِي الْمِيزَانَ اسے نے بتایا کہ ترازوں میں بے اعتدالی نہ کرو that you may not transgress in the balance وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وَزَنَ نَا گھٹاؤ and keep up the weight with justice and shorten not the weight وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامُ اور زمین رکھی مخلوق کے لئے and the earth he has laid for the creatures اسمِ میوے اور غلاف والے کھجوریں ہیں therein are fruits and palm trees within it وَالْحَبُّظُ الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانَ اور بھُسْكِ سَاتھ آنَاج اور خُشْبُو کے پھول and grain with husk and fray rent flowers فَبِيَيَّ آلَائِ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانَ تو اے جن و انص تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتیں جُٹلاوگے which then of the favours of your Lord and men you twin will deny وَآخِرُ دَعْوَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ladies and gentlemen this day marks the creation of Pakistan the founding fathers conceived of the concept of Pakistan in March 1940 Pakistan gained its independence on August 14, 1947 and the first leader was Muhammad Ali Jinnah referred to as Qadi Azzam Jinnah was known to be a man of integrity and impeccable credentials earlier in his life he had worked towards the reconciliation between Hindus and Muslims and was dubbed as an ambassador for of Hindu-Muslim unity however due to certain factors and events he charted a new course towards an independent state for Muslims according to the British writer Alex von Tussleman the league suffered from no shortage of good Muslims what it had lacked was a good politician and Jinnah was without question one of the most brilliant politicians of his day Qadi Azzam challenged the powerful authoritarian and coercive rulers and steered the Muslims in India through the most crisis-ridden period which was from 1937 until 1947 when a separate homeland was carved out now I will request the council general to raise the flag Council General, thank you Pase Heaven Pase here Ccco PROS Pase in India Pase in India Praint seeds Pase in India Pase in India Pase in India موسیقی 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 کندیونی منترکند باستانی پاکستانی چیز ہاملے ہے ویلی پیدار ہاتھی کنری کی بھائیں جلید ٹی محطان دکھنی کی بھائیں ardoor گانای شکریہ سب سے پیشاند نمید میں اللہ گرگای تاکستان جمع تکدام تاکستانی کاری نمید تمام اور اس کا اینگاہ اس سے اس دنیا ہے مجھے سوائے ایشا سلیم ملک کیا سوائے رہنگ زوجہ میں سواب کیا کررہاмен لیتا ہے مجھے ایشا سلیم ملک homلک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے صدر اسلامی جمہوری پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا یوم آزادی پر پیغام میں پڑھ کے سنا ہوں گے میں مادر وطن کے تہتر میں یوم آزادی پر تمام پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بلا شبہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آزاد پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں اور اباؤ اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی اور ان کی جہدے مسلسل کے نتیجے میں آج کے دن یعنی چودہ اگست کو پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد ملک کے طور پر اُبھرا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں باوقار ترقی آفتہ اور خوشحال ملک کے طور پر پیش کریں اور اس ملک کو پاکستان کے بانی رہنماں قائد عظم محمد علی جنا اور علامہ اقبال کے خوابوں کے مطابق ڈھالیں آئیں آج کے دن ہم سب مل کر اس عظم کا عیادہ کریں کہ پاکستان کو ترقی آفتہ اور خوشحال مملکت بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے یومِ ازادی کے اس پرمسرد موقع پر میں وطنِ عزیز کے ان دلیر ثبوتوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے بے شمار قربانیوں اور اپنے لہو کا نظرانہ دے کر ملک کی نظریاتی اور جیوگرافیائی سردوں کی حفاظت کی اور ملک کی سالمیت اور خودمختاری کا علم بلند رکھا ہے یومِ ازادی انتہائی خوشی کا موقع ہے مگر آج کے دن ہم مقبوضہ جمعوں اور کشمیر میں اپنے کشمیری بھائیوں کی حالت زار پر افسردہ ہیں جو بھارتی ظلم و جبر اور ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں مقبوضہ جمعوں اور کشمیر کے معصوم اور نہت عوام پر بھارت کے سنگین مظالم نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں انسانیت کی تضلیل کی تمام حدوں کو پار کر لیا ہے اور خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان مقبوضہ جمعوں اور کشمیر کے بہادر عوام کی حق کے خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا مقبوضہ جمعوں اور کشمیر میں حالیہ بھارتی اقدامات سے ہمارے عباو اجداد نے عباو اجداد کے دو قومی نظریہ کو مزید تقویت ملی ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ریاست مدینہ کی طرس پر ڈھالنے قائد آزم اور علامہ اقبال کے تصور کو حقیقت میں بدلنے اور اقوام عالم میں ملک و قوم کو اس کا صحیح مقام دلانے میں ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان پائندہ بار مجھے مونید نیازی کے ایک نظم کا جو چند شیئر مجھے یاد آ رہی ہیں اور وہ ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہر کام کرنے میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو ا leggا و جب میں گی 했던 خ либо بات أعمالا کہ میں ہیمانا جتا ہوں سے چند ش nervousب کاروں کار میں 싸ہ Paloo سفت ہوں فکار دیتا ہوں اور پمین میں بات آرگے soにی ملک بات اللہ میرین میں دیا امی طرق دیتا ہوں یہ پر داد اللہ جو چکہ آپ قین فکر دیتا ہوں ای دیتا ہوں اور ای دل ادھا تا ہوں جب آپ کو باتا مسلوک 줄ونتاcellence مجھے وہوں کے باتے ہیں مجھے والمیونتے ہیں اجسا کے باتے ہیں نمیقا جاملہ علیہ وقت س cựتہ اس کے ساتھ میں باطے ہیں آپ اس کے مسئلے ہیں وہ کیونے پاکستان اس کے ساتھ قال مجھے پاکستان احجاب ان حمل دلالوس واقع اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے کے طریقے پر ملکے کے لئے اس کا مطلب ہے اس کی ایسی نور کا فارکتا ہے کاری ازم محمد الی جناح اور محمد اقبال پاکستان نے اینجا بار درستان کا مطلب ہے اور اس طریقے پر بھی ملک ہے جعلیمی باپر حول را کوئی دوری اوری انفقادت کی ضروری تیرینی دیگر باپکستان استی متعداد اور پر مکاری کن مشروع ویڈیوڈی ویڈیوڈی ویڈیوڈیوڈیو انجه سوڈیوڈیوڈیوں کی رسطورت بھی بہتنی ملک ویڈیوڈیوڈیوڈیو ایک اچھا سکریٹی ٹھیکی کی طرح ہے کمیدر کنیدی ہے یہ وہ حسن مجھے تحرمیتنی ہے جب اچھا سکریٹی پرسنل والا جنرل کا مجھے بھر مہمانسٹر اور پیوزیز میں نے ایک سیجی مجھے سکریٹی ٹھیکی کا ایڈا ہے ہم زندگی نے ایک سکریٹی ٹھیکی پرسنید کہ جنرل کا ایڈا ہے جنرل کا اپراد اور امرتی پرسنید سے ایڈا ہے ترینی تشارید روی مجھے ترینی تشارید لرمانات اور اینجا دنیا تشارید پیشانہ ترجم درمانات کے لیتے ہیں ان کے ساتھ اینکرام از خاندانی تشارید امرحلی طریق پر مجھے کشمیر ادوار کی شروعات کرتا ہے چیزار سوال کے ساتھ ایسا میں احترام کیا تشارید جسد قلب وقتی تشارید مجھے ترینیت ایسا میں شروعات کے لیتے ہیں اور اپنیوں میں بہترین میں بھی پاکستان کے کانیڈا کروں گا۔ ہمیں کنکلوڈے میں سے کچھ کپلٹس امام محمد اقبال زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جوانوں کو سوز جگر بخشتے میرا إسک میری نظر بخشتے شکریہ بہتا ہے پاکستان زندہ بات کاندا پاکستان سوی ملے لوگہ mentoring موسیقی